ایک بھائی مائک نمبر پانچ ہیں مائک نمبر پانچ پہ ہیں تو مائک نمبر ایک پہ دو لوگ ہیں کہ جو بھی گہر مسلمان میری درخواستے والنٹیس سے کہ جو بھی گہر مسلمان اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں اسے مائک کے طرف لے آئے لیکن کسے بھی زبردستی مت کیجئے وہ خوشی سے آنا چاہتا ہے تو اسے جگہ دی جا آنے کے لئے اور وقت کی قلت کے وجہ سے ہمیں کوئشنان سے سیشن ذرا کم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آخری کنکلوجن سیشن ہے ہم چاہتے کہ ہمارے علماء دین وہ فقر دین سے ان کے بھی سیجیشن لے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کانفرنس کے بارے میں یہ سیشن کوئشنان سے سیشن تھا لیکن میرے سمجھ سے کوئشنان سے سیشن سے تبدیل ہو گیا شادہ کی سیشن میں مجھے یاد آ رہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت سورہ اذا جا نصر اللہ والفق حریت الناس یدخلونا فی دین اللہ افاجہ فسب بے بے حمد رب قوستقفر انہو قانت و وابا لاکھو لوگ الحمدللہ السلام کی طرف آ رہے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے ہم میری خواہش ہے کہ کم از کم دس لوگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر گیر مسلمان سے پوچھے وہ کیوں کرنا چاہتا ہے وقتی قلت ہونے کے وجہ سے میں کہوں گا کہ موونگ میکروپونز ہیں آپ اپنا انٹرویو اس سیشن کے بعد دے سکتے مائک کے سامنے کہہ سکتے کیوں آپ اسلام بسند کرتے کیوں قبول کرنا چاہتے یہاں وقتی قلت کہونے کے وجہ سے میں صرف چاہوں گا کہ جتنے لوگ مائکروپون پر کم از کم اپنا نام پہلے کہے مائکروپون ون پر جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے آپ اپنا نام کہہ سکتے میرا نام بقی پال ہے میں کلکتہ سے آیا ہوں تو میرے کوئی اسلام میں اچھا لگا تو میں اپنا فیملی کے میں بولا تھا جی اسلام قبول کرو میرے کو کوئی دوست نے بتایا جی اسلام ایک سانتی دھرم ہے اللہ کو چیزا کھیر دے بہتہ بقی کی قلت ہونے کے وجہ سے میں چاہتا ہوں ہر ایک کی بات سنوں لیکن ہم اولمہ الدین رکے ہوئے لاستشن کے لیے آپ اپنی ساری جو وجہ ہے ہم سننا چاہتے یہاں مووینگ میکروپونز ہیں آپ گیس لانچ میں آ سکتے اور اپنا بیان کر سکتے کیمیرہ کے سامنے انشاءاللہ آپ کا صرف نام اور کدر سے وہ کہیے کیونکہ سارے لوگ کا سن سکتے ہیں آپ کا نام اور کدر سے آپ ہے میں ابھی فیلال حال فیلال کللہ سے آیا ہوں کلکتہ سے آپ کا نام کیا ہے میرا نام بابی پال ہے ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب میرا نام میں گجرا سے آیا ہوں میرا نام شنکر ہے شنکر بھائی گجرا سے دو لوگ ہیں پہلے مارکتے مائک نمبر دو پہ آپ بھائی صاحب کا نام بتا سکتے اور کدر سے آئے کللہ شاہ کللہ سے آپ کا نام کیا ہے کرن کمار کرن کمار دوسرے بھائی مائک نمبر دو پہ کللہ سے آیا ہوں آپ بھی کللہ سے آپ کا نام کیا ہے سنیر کمار گوتم مائک نمبر دو پہ اور کوئی ہے تیسرے بھائی دو ایسرے مائک نمبر تین پہ کوئی بہن ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہے السلام علیکم میرا نام پہلے بھارتی تھا بھارتی نام اب کدھر سے آیا ہے چھمبر سے ماشا اللہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے جی ہاں میں نے اسلام قبول کر شکی ہوں کبھی نہیں تھوڑا سال ڈیٹھ سال ہو گیا اب میرا نام عائشہ ہے ماشا اللہ اب میں سب کی سامنے قبول کرنا چاہتی ہے آپ اسلام قبول کی ہے کافی ہے دوسرے بار دھونا کی ضرورت نے لیکن پھر بھی آپ اگر چاہتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ مجھے کوئی حرم نے دوسری بہن آپ کا نام کہہ سکتی ہے دوسری بہن شاہ ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتی ماشا اللہ کدھر سے آپ ہے ممبی سے یا ممبی کی بار سے اندھیری اندھیری ماشا اللہ اندھیری کے اجالے میں آگئے ماشا اللہ تیسری بہن میرا نام ڈالی ارورا ہے میں جلندر سے رہتی ہوں ڈالی ارورا کدھر سے جلندر میں جلندر سے ماشا اللہ اور کوئی بہن ہے میں کل اسلام قبول کی ہے مجھے نام چاہیے نام کیا ہے اپنا نام کیا ہے سنندہ سنندہ آپ اپنا نام سمیہ رکھ سکتی ہے یہ پانچ بہن کے آپ کدھر کیا ہے بہن چیمبر سے چیمبر سے پانچ بہن بہنوں کشو پر اس نے چھتی بہن ہے ہاں ستی بہن میں ماشا اللہ تعداد برد یہ پہلے تین تھی ستی بہن نہیں ہے ستی بہن میں چھے کل ملا کے پانچ بہن پہلے مائک پہ دو دوسرے مائک پہ دو خواتین کے شعبوں سے ہے پانچ تو کل ملا کے ہو گیا ہے نو آخری پانچ بہن مائک پہ کوئی بھی بھائی صاحب قبول کرنا چاہتا ہے گہر مسلمان جی ہاں آپ کا نام کیا ہے جے پرکاش پجاپتی جے پرکاش پجاپتی اب کدھر سے پوئی سے پوئی سے ماشا اللہ جے پرکاش کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں ماشا اللہ دس لوگ ہیں میں سب دس لوگوں سے پانچ بھائی پانچ بہن ماشا اللہ پانچ بھائی اور پانچ بہن ہیں گہر مسلمان اسلام قبول کرنا چاہتے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں یقین لگتے کہ خدا ایک ہے آپ ایک ساتھ سب مائکروفون آن کیجئے اور جواب ایک ساتھ دے سکتے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی ہاں سب دس لوگ مانتے ہیں جی ہاں آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں نہیں آپ خود پریفتی میں مانتے ہیں نہیں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی ہاں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کوئی بھی دباؤ کوئی بھی پریشر نہیں کوئی مالی دباؤ نہیں کوئی فیزیکل پریشر نہیں آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے جی ہاں دماغ سے ہوشوہ آواز سے جی ہاں کیونکہ اسلام میں زبردستی قبول کرانا غلط ہے اور قبول کرنا بھی غلط ہے اسلام میں بھی غلط ہے اس دیش میں بھی لیکن اس دیش الحمدللہ ایک ایسا دیش ہے جو ناغرک کو اپنے مذہب پہ چلنے کی عزازت دیتا ہے یہ دیش ہمارا ہندوستان ہے جو بھی مذہب فالو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے عمل بھی کر سکتا ہے اس کا پرچاؤ بھی کر سکتا ہے it is one of the few countries in the world سارے دنیا میں سے بہت کم ملک ہے کہتے ہیں freedom of speech لیکن مانتے نہیں یہ ایک چند ملکوں میں سے ہے جو اپنے ناغرک اپنے citizen کو give the permission to preach practice and propagate his religion اپنے ناغرک کو دیتا ہے عزازت اپنے جو مذہب چاہے اس کے اوپر عمل کرے اس کے اوپر practice کرے اور اس کا پرچار کرے ایک ساتھ میں میں عربی میں دھورا ہوں گا آپ سب لوگ اسے دھورا سکتے ہیں اور اس کے بعد مرد کے شعبے سے انشاءاللہ قرآن مجلد نے آسکتے خواست کی شعبے سے میری علیہ دے سکتی مہربی میں کہوں گا اب دھورا آئیے اشدو چارے پانچوں مایکروفون آن رکھئے کیونکہ سب لوگ اور جو شہدہ دینا چاہتے ہیں مایکروفون کے قریب آئیے اور ایک ساتھ دھورا آئیے اشدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشدو و اشدو انہ محمدن عبدو و رسولو میں شہدت دیتا ہوں میں شہدت دیتی ہوں میں شہدت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے میں اللہ سے خدارش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ سب کو ایک زندگی دے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے اور لوگ بھی صحیح دین پہ ہیں آپ کے خاندان والوں کے لیے آپ کے فیملی ممبرز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے انہیں ہدایت ملے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان والوں کے اور اچھا برتا کرو تاکہ وہ جانے اسلام ایک دین ہے امن کا دین ہے آپ ان سے اور اچھا بھلے وہ آپ سے ظلم کرے پھر بھی آپ ان سے اچھا برتا کرو یہ آپ کے لیے فرض ہے صرف وہ چیز جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے وہ چیز مت مانیے اس کے علاوہ سارے چیزیں مانیے اور آپ ثابت کرو کہ آپ اور اچھے انسان بن چکے ہیں اور جو مرد کے شعبے سے پانچ جو بھائی ہے وہ سیج پہ آسکتے قرآن مجید کا ترجمہ لینے کے لیے اور بہنوں کے شعبے سے میں حلیہ سے درخواست کروں گا میں درخواست کروں گا کہ میرے میرے بیعاف پہ ان کو قرآن کا ترجمہ دے اور باقی اور لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے جو سپیکر لانج میں آسکتے اس کے بعد بھی کر سکتے خواتین و حضرات والنٹیر حضرات سے میری انتہائی آجیزانہ گزارش ہے درخواست ہے کہ اگر کوئی بھی مجمع کے اندر کوئی غیر مسلم بھائی یا خاتونوں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں پروگرام ختم ہونے کے بعد جو اسپیکر لانج ہے یہاں پر ان کو لاکر اسلام کا کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے اور وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں خواتین و حضرات ہمارے درمیان بائید آپ چاہتے ہیں کہ مائٹ میں میں اس کا نام رکھوں انشاءاللہ جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے آپ اپنا نام محمد رکھ سکتے محمد اس نے کہا کہ اس کے دوست نے عبداللہ رکھا پوچھے کیسا نام ہے بہت بہتری نام ہے عبداللہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کا عبد الحمدلہ اچھا نام ہے آپ اس نام سے اپنے آپ کو پکھا سکتے ہیں Griffin مجید ہ。 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 موسیقی 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 ویلنٹیر حضرات سے میری گزارش ہے کہ انہی لوگوں کو آنے کے لئے دیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے انہی لوگوں کو آنے کے لئے دیں اسٹیج پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے موسیقی موسیقی بائی صاحب چاہتے کہ اپنے سسٹر سے کہے کہ وہ بھی ادھر ہے اور وہ بھی مانتے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں اور وہ مانتے کہ متپرستی غلط ہے وہ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقی پیغمبر ہے اور وہ بھی کہتے کہ وہ مسلمان ہیں کیونکہ سسٹر کے سامنے کہنا چاہتے آپ دس لوگ کے سامنے شادہ نہیں دیا وہ بادنے آئے الحمدللہ اور وہ چاہتے کہ ان کا بیٹا بھی انہیں فالو کرے الحمدللہ اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب سے گدارش ہے کہ دو خاتون ہیں مائک نمبر تین پر دو خاتون ہیں مائک نمبر تین پر کتنی خاتون ہیں دو سلام علیکم ایک منٹ سلام علیکم پلیز ایک منٹ انتظار کریں گی مائک نمبر تین پر دو مائک نمبر تین پر دو خاتون ہیں قرآن قرآن شریف اور گلی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تمام حضرات سے گدارش ہے کہ سکون اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں اپنی جگہوں پر انشاءاللہ تمام مقررین اکرام ابھی تھوڑی دیر کے درمیان آپ اندر انشاءاللہ اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں اور امام حرم کا بھی تھوڑی دیر خطاب ہوگا اور انشاءاللہ خطاب کا ترجمہ بھی کیا جائے گا اور امام حرم کیا جاہیے گا کیا جامکہ PI